تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت سپیشل ویڈیو لے کر آئی ہوں اگر آپ کے چہرے پر محاسے ہیں یا پگونٹیشن ہیں یہ جھائیوں کے نشان ہو گئے ہیں آپ کا چہرہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے چہرے پر بلکل بھی آپ کے گلو نہیں ہیں بہت زیادہ آپ پریشان ہیں تو آپ پریشان بلکل بھی نہ ہوئیے میں آپ کے لئے آج ایسی ہوم ریمیڈی یا ایسا نسکہ لے کر آئی ہوں اگر آپ اس نسکے کا یوز کرتے ہیں تو آپ کے سکن سے ریلیٹیو جتنی بھی پرابلم ہے وہ سارے سالف ہو جائے گی تو بہت ہی کمال کا نسکہ ہے تو بنے رہیے ویڈیو میرے ساتھ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ہی بات بولنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو پریش آپ میرے چینل کو سبسکائب کر لیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل کو بھی ضرور پیس کر لیجئے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ چاہیے ایک چمچ ملتانی مٹی تو یہ میں نے ملتانی مٹی کا پاوڈر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ملتانی مٹی آتی ہے آپ چاہے تو جو ثابت والی آتی ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں اور اسے آپ رات بھر کے لیے بھیگو سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آدھا چمچ ملتانی مٹی لی ہے یہ ہمارے سکن کو نکھارنے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے جب پرانے جمانے لوگوں کے پاس سابون نہیں ہوتے تھے فیس واش نہیں ہوتے تھے تو لوگ اس طرح کیسے ملتانی مٹی کا یوز کر کے اپنے سکن کو فیر کیا کرتے تھا آسکر جتنے کیمیکل والی ہم چیزیں یوز کرتے ہیں اس سے ہمارا چہرہ تو خراب ہو ہی جاتا ہے ساتھ میں ہمارے پیسے بھی ویسٹ ہوتے ہیں اگر آپ گھر کے بھی بنی ہوئی چیزوں کا نیچرل چیزوں کا یوز کریں گے تو یہ آپ کی سکن کو بھی سوٹ کرے گا تو یہ ہمیں یہاں پہ ملتانی مٹی لینی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اس میں نیمو کا رس نیچوڑ لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کو تین چار بوندیس میں نیمو کے رس کی نیچوڑ لینی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ڈالیں گے ہم شہر شہر جو ہوتا ہے دوستو ہمارے چہرے کا رنگ نکھارنے میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے چہرے پہ آپ کے بہت اچھا گلو لاتا ہے اگر آپ کے چہرے پہ گلو نہیں ہے سکین آپ کی ڈلڈل ہو گئی ہے تو یہ آپ کے چہرے پہ ایک دم سے گلو لائے گا اور آپ کا ایک دم سے چہرہ نکھر جائے گا تو ان تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم یہاں پہ چاہیے گلاب جل تو گلاب جل جو ہوتا ہے دوستو وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے ہماری سکین کے لیے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ پائپ تھا تو میں نے اسے نکال دیا ہے تو آپ چاہیں تو اسے کورٹن بول کی ہیلپ سے بھی اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں تو جب بھی آپ ملتانی مٹی کا کوئی فیس پیک بنائیں تو اس میں آپ ہمیشہ گلاب جل کا ہی یوز کریں گلاب جل جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہمارے چہرے کے رنگت نکھارنے کے لیے مینیفیشل ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھئے آپ کا بہت اچھا یہ فیس پیک بن کے تیار ہے تو اسے آپ بنا کے چار پانچ دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں تو یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اس کو اچھے سے ملا لینا ہے آپ کو ملانے کے بعد یہ آپ کا جو ہے فیس پیک بن کے ریڈی ہے نیمو میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو آپ کے محاصل کے نشان اور پگمنٹیشن کو لائٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے اگر آپ کے چہرہ پر رنگل آ گئے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی سکن جو ہے وہ آپ کی لوز ہو گئی ہے تو جو شہد ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا برائٹ بھی کرے گا اور آپ کا اسے چہرہ بھی بہت ہی جلدی گلو کرنے لگے گا تو اس فیس پیک کو بنا کر آپ کو ہفتے میں دو بار یوز کرنا ہے چاہے تو آپ اسے تین سے چار بار بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو اسے اپنے فیس پہ لگا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے اور جب یہ ہلکا سا سوک جائے تو پھر آپ اسے نورمل وارٹر سے واش کر دیجئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں ہفتے میں تین یا چار بار تو کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پہ ایک انسٹنٹ گلو آ گیا ہے آپ کے جتنے بھی محاسوں کے نشان ہیں یا جھائیاں ہو گئی ہیں آپ کے چہرے پر یا آپ کا چہرہ گرمی میں ٹین ہو گیا ہے یا سکین آپ کی جھلس گئی ہے ان ساری پریشانیوں سے آپ کو نزاد مل جائے گی اور دھیر دھیرے آپ کا چہرہ گلو کرنے لگے گا تو بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس سے میں خود اسے یوز کرتی ہوں اور پیمپل وغیرہ کے نشان جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں تو ملتانی مٹی تو صدیوں سے آپ جانتے ہیں چہرے کے لیے کتنی زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے کوئی بھی ہم نے اس میں کیمیکل والی چیز نہیں ملائی ہے اس سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا کیونکہ ہم نے اسے گھر پہ تیار کیا ہے خود تیار کیا ہے تو اسے ہم نے خود سے گھر پہ تیار کیا ہے کسی بھی طریقے کا کوئی کیمیکل وغیرہ اس میں نہیں ہے جو آپ کی سکین کو خراب کرے گا تو اس فیس پیک کو بنا کر آپ رکھئے کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ گروہ کرنے لگ گیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آس کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آس کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس آپ میں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملکل بھی نہ بھولیں